عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و السمیون علیم و الغفور الرحیم و الدباب الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد دربار امام زالہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بابا سے دنیا بر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں کو خوشان دیر فی زمانہ اس وقت جس ہم دور سے گزر رہے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اور جس پر نہ بھی کبھی کوئی خوف گزرا ہو وہ بھی فی زمانہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو وہ خوف زدہ ہے اور آپ اپنی طرف سوشل میڈیا ہو یا بیسے خبریں ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ جو دین کو مانتے بھی نہیں ہیں اللہ کو ایک مانتے بھی نہیں ہیں وہ تو مسلمان بھی اللہ کو ماننے کے بعد اللہ بھی نہیں مانتے لیکن ایسے لوگ ہیں جو کوئی اللہ کوئی نہیں مانتے وہ لوگ بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر آزانے سن رہے آزانے دے رہے ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے لوگ اتنے زیادہ اس وائرس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں تو بہت سارے بہنوں بھائیوں بیٹیوں کی ای میلز اور میسجز آئے اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جنب بتائیں اور اس بارے میں ایک سیگمنٹ ضرور کریں بشن جنو ایک سیسٹ نے بھی میسج کیا میں ان سے کہا کہ انشاءاللہ ضرور میں اس بارے میں بیان کروں گا بہت سارے اور بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ فی زمانہ جو علامتیں انفولڈ ہو رہی ہیں تو کیا آیا ایسا تو نہیں ہے کہ امام مہدی کی آمد ہو گئی ہے یا دجال is right around the corner اور کیا حضرت عیسیٰ کے نزول کا وقت ہو گیا لوگ تو یہاں تک پوچھ رہے ہیں کہ اب قیامت آنے والی ہے سو یہ ماسومانہ اور انوسنٹ کوسشنز اور سوال ہیں یاد رکھیے یہ سیگمنٹ اس بات کی کوشش ہے اس کو تحمل مزاری سے سنیے گا کوشش کیجئے گا اس کو پورورڈ نہ کریں اور جو لوگ اسے پورورڈ کر کے دیکھنا چاہیں وہ بہتر ہے وہ یہاں صحیح سٹاپ کر دیں وہ نہ دیکھیں کیونکہ میں اپنا مقصد ان تک نہیں پہنچا پاؤں گا جو لوگ اسے دھیان سے سنیں وہ اس کی ہر بات پر غور کریں اور انشاءاللہ زبجل غازی بابا کی جوتیوں کے ساتھ کے آپ کو ضرور ایمان کو وہ تماظت مل جائے گی جس کو آپ ڈھون رہے ہیں اگر آپ نے اسے دھیان سے سنا ہمیشہ اس بات سے آغاز کیجئے اس بات کو دھیان سے سننیجئے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ چاہے اس دنیا میں ہو چاہے قرب قیامت میں ہو انشاءاللہ قیامت کا خوف اس پر تعلیم ہی ہوگا اور یہ قرآنی فرماتا ہے اس دن وہ لوگ بے خوف ہوں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا تو بہنوں بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ تو دنیا ہے at the day of judgment میدانِ حشر میں وہ لوگ اس دن بھی بے خوف ہوں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا آنا انسان کو بے خوف کرتا ہے اور ایمان کا جانا رخصت ہو جانا اسے دنیا کے خوف مبتلا کرتا ہے اللہ کی وہدانیت کا اور اس کی رحمت کی امید اور اس کی نبی کی اولاد کی جوتیوں کا صدقہ آپ کو جھینے کی تمنا اور عرضو دیتا ہے جبکہ ان سب کا روٹ جانا اور اس کی نماز کا چھوٹ جانا پھر آپ کو اس دنیا کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے سو ایمان جتنا پختہ ہوگا چاہے یہ میدان ہو یا آخرت کا میدان ہو انشاءاللہ آگر آپ ایمان یاختہ ہیں تو آپ انشاءاللہ بے خوف ہوں گے کیونکہ اللہ کا خوف انسان کے تمام خوف کو دور کر دیتا ہے لوگوں نے جو سوال کی ہیں اس میں یہاں تک پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام مہدی کی آمد ہو گئی ہے ان کا ظہور کیا ہو چکا ہے تو ہم اس کو شروع کے نزول سے لے کر جو نزولِ علاماتِ قیامتِ وہاں سے لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے وہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں وہاں میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث حدیعہ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم قیامت کی علامات کی طرف چلیں آپ کو ایک حدیث حدیعہ کر رہا ہوں اور اللہ کرے اس حدیث کو آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق ہو جائے حضورِ علیہ السلام وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مر گیا اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ آپ میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا چاہے وہ حادثے سے مرے شہید ہو کرونا وائرس سے مرے کسی اور وجہ سے مرے اس کی قیامت اس پر قائم ہو گئی اس کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ میدانِ حشر میں پہنچ گیا یعنی کہ جب وہ قیامت کے میدان میں لیا جائے گا تو احادیثِ مبارکہ فرماتی ہیں ان کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے وہ کل سوئے تھے اور آج اٹھے یعنی کہ صرف آپ کے اور میدانِ حشر کے درمیان میں صرف ایک موت کا فرق ہے جب وہ آ جائے گا آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور علاماتِ قیامت ہمارے پیارے نبی نے فرمائی ہیں اس لیے فرمائی ہیں تاکہ آپ جو ٹائم فریم اس دنیا میں دیا گیا ہے اس میں اس دیئے ہوئے محلت کو جو اللہ نے آپ کو زندگی کی سانسوں کی صورت میں عطا فرمائی ہے جو انیویٹیبل ہے جس کی انسرٹینٹی کا کوئی شمار نہیں ہے کوئی اس کی لنس کی حد نہیں ہے یہ نہیں پتا اگر آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے تو آپ کسی اور حادثے سے جا سکتے ہیں اگر وائرس نہیں ہوا ہے تو آپ گھر میں مر سکتے ہیں آپ اگر کو آپ کو سارے دنیا کے تھریٹس ہی کیوں نہ ہو آپ کو کینسر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ آپ کو بچا سکتا ہے سو ٹائم فریم کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جو دنیا میں اللہ نے ٹائم فریم دیا ہے آپ نے اسی ٹائم فریم میں رہ کر اللہ پاک کو یہ کنونس کرنا ہے قیامت کے دن کہ آپ نے جو دنیا میں وقت گزارا ہے اس کی رضا کے لیے وقف کیا تھا یا نہ کیا تھا نماز سے روزے سے حج زکاة رہن کرنے سے دوسروں کے کام آنے سے صدقہ جاریہ ہونے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں شفقت کرنے پر آپ نے کس طرح سے اللہ پاک کو راضی کیا ہے جو حضور علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے آپ کو مینبل بنا کے دکھا دیا ہے آپ اس کو کس طرح شو کرتے ہیں یہ آپ کا کنونسنگ موڈ آف زندگی جو ہے کہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا اس میسیج کا مقصد علامات قیامت کی طرف جانے سے یہ ہے جو ٹائم فریم آپ کو اس دنیا میں ملا ہے اس کو ہی قیامت سمجھی ہے کیونکہ جس دن اس نے وہ کورڈ پل کر دی آپ کا دی اینڈ اعمال کا بھی ہو جائے گا اور صرف وہ رہ جائے گا جو آپ نے اس دنیا میں صدقہ جائیہ کا مالیہ ہے چاہے وہ ایک مذہب کی صورت میں ہیں ایک یتیموں کی کفالت کی صورت میں آپ نے فنڈ جاری کر دیا ہے آپ نے اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئے یہ وہ صدقہ جائیہ ہوگا جو آپ کو موت کے بعد بھی ملتا رہے گا اسی کو صدقہ جائیہ کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے اس دنیا کے ٹائم فریم کو مد نظر رکھ کر جینا چاہیے علامات قیامت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اولاد کو عبرت سکھا دیں اگر وہ اس ایرہ کو دیکھیں گے اور خود ان آنے والی علامات سے اللہ کی وہدانیت کو اور اس کے بخشوے ایمان کو اور مضبوط کیجئے تاکہ آپ کا یقین قیامت اور اختہ اور کامل ہو اور آپ اس اختگی سے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے قابل کر سکیں سب سے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کو بھی سمجھ میں ہے تو آتا ہی ہے لیکن ان کا ایمان اور تازہ ہو جائے اور وہ لوگ جو قیامت کے دن پر ایمان لاتے نہیں ان کوئی پتہ لگ جائے قیامت ایک اطل حقیقت ہے در حقیقت جو اس پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا سورہ القیامہ ایک بار زندگی میں ترجمہ کے ساتھ پڑھ لی جائے گا تو آپ کو پورے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں قیامت کے ریفرنسز مختلف جگہوں پر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لَا أُقْسِمُ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ احلی آیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے کل سے شروع ہوتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں روز قیامت کی قسم فرما داؤں I swear upon the day of judgment یا the day of resurrection پھر اس میں جو تیسری آیت ہے اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رو جو ہے وہ کام جاتی ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی روک کام جانی چاہیے لیکن وہ لوگ جو قیامت کے بابت اس پہ پڑھیں ان کو تو اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں اور وہ یہ ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسُ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّجْمَآْ اَعِزَامَ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے What do you think we shall not assemble your bones تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے ہم اللہ پاک فرما رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّجْمَآْ اِزَامَ ہم انہیں جمع کر دیں گے تمہاری ان bones کو جو کہ fragments کی صورت میں dispense ہو کر یعنی کیرے کھا گئے ہیں جو fiber magnesium میں convert ہو گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ جمع کر کے تمہیں سامنے لاکے کھڑا کر دیں گے اور پھر ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے کہ تم دوبارہ پیدا ہونے کو حق کیوں نہیں سمجھتے ہم نے پہلے بھی تو تمہیں پیدا کیا تھا یعنی یہ سمجھنا تو بڑا آسان کر دیا اللہ پاک نے کہ ہم تمہاری گھڑیوں کو جمع کریں گے اگر ہم یہ آیت سمجھ لیں کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی تو پیدا کیا تھا تو تم پھر دوبارہ پیدا ہونے کو حق کیوں نہیں سمجھتے یعنی کہ پہلے تو تمہاری کوئی existence تھی نہیں تم تو وجود میں تھے ہی نہیں تمہارا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا ہم نے ایک تمہیں drop of water سے ایک لطفے سے پیدا کیا تمہیں پھر ماں کے شکم میں ہم نے کروٹ تھی قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ کس طرح وزت پہنچایا جاتا ہے تو یہ آیت تو 50% سمجھنا آسان کر دیتی ہے دوبارہ اٹھنے کو اور اگر ہم وہ آیت سنیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی تو تمہیں پیدا کیا وہ زیادہ احاطہ کرتی اس بات کا جب آپ کو اللہ نے existence نہیں بخشی تھی اور اللہ پاک نے آپ کو وجود بخشا اب ہم آگے چلیں گے کہ قیامت کی ایمان کے بعد لوگ آپ کو ملیں گے جو حضرت امام میدی علیہ السلام کی آمد پر ہی believe نہیں کرتے آپ یقین جانے آپ کو ایسے ایسے theologyسٹ مل جائیں گے اور امی میں نام دوں گا I'm sorry to say میں ذاتی طور پر ان کو جانتا تھا اسی لئے زندگی میں ان سے زیادہ میں نے communication نہیں کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لیکن الحمدللہ اتفاق اس لئے کرتا ہوں کیونکہ جب ان کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے وہ آل رسول کو recognize کرنے لگے تھے اور وہ شروع میں جو حضرت امام میدی کی نزول کے خلاف باتیں فرمایا کرتے تھے انہوں نے اپنی اس فرمائی باتوں سے نہ صرف confession کیا بلکہ accept کیا اور پھر اس بات کی clarification میں ان کے شہادت سے قبل ان کے بیانات ہیں جنہوں نے دیئے جس پہ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا contribution ہے اس دین کے لئے اور ان کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہیں اور انہوں نے حضرت امام میدی علیہ السلام کی احمد کو بھی accept کیا اور ان کو واضح کیا اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے ابھی تک accept ہی نہیں کیا ہے کہ حضرت امام میدی علیہ السلام کا نزول ہوگا ظہور ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے رون اپ افروز ہوں گے اہل تشریف حضرات اہل سنت یہ ایک الگ بات میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ ان کا اس میں بلیف کیا ہے ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ تو ظہور امام میدی علیہ السلام پر کنونس ہی نہیں ہیں اکثر لوگ وہ اس بات کو accept کرنے کے لئے راضی نہیں ہے کہ ان کا ظہور ہونا ہے آئیے ہم وہیں چلتے ہیں حضور علیہ السلام علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر جن پر جامت العظر کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والے جہاں اہل دیو بن سے پڑھائے جانے والے اور ان سے فارغ و تحصیل ہونے والے چاہے وہ مدرسہ بریلی ہو یا وہ جامعہ نئیمیہ ہو یا وہ کسی جگہ سے بھی درسے نظامی پڑھ کر آئے ہوں انہوں نے وہ حدیث جسے پڑھ کر انہیں اصناد بخشی گئی ہیں ایک معلم کی ایک مدرس اور ایک تدریس پڑھانے والے ایک عالم کی احسیت سے وہ اس حدیث کو سکپ کریں نہیں سکتے اور وہ وہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف ریفرنسز تین ہزار چار سو انانچاس مسلم شریف تین سو بانوے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب عیسی ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا سرکار نے فرمایا یعنی کہ تمہارے درمیان میں سے ہی تمہارا امام ہوگا جس کا اللہ پاک ظہور فرمائیں گے آئیے ایک اور جگہ چلتے ہیں مسلم شریف کی حدیث نمبر تری ہنڈرڈ نائنٹی فائیو تین سو پچھا میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ جہاد یا قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا مشرقین پر دشمنانور اور پھر عیسیٰ ابن مریم ان میں نازل ہوں گے مسلم شریف کی حدیث نمبر سات ہزار تین سو پندرہ سے لے کر سات ہزار تین سو انیس تک چلے جائیں تو آپ کو حدیث مبارکہ ملے گی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں میرا ایک خلیفہ آئے گا جس سے حدیث مبارکہ میں خلیفہ اللہ فرمایا گیا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم لوگوں میں مال تقسیم کرے گا یعنی کہ اس وقت جب بالکل اناج ناپید ہو گیا ہوگا زمین غلہ نہیں اگل رہی ہوگی بارش بند ہو چکی ہوگی ایسا ہوگا کہ ہر طرف فاقہ قشی کی نوبت ہوگی تب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ کا خلیفہ اس وقت اس کا نزول ہوگا اور وہ تمہارے درمیان مال تقسیم کرے گا المستدرک الحاکم کی حدیث نمبر آٹھ ہزار چھ سو تہتر ہے اب آگے حدیث جو آ رہی ہیں وہ امام میدی کو ڈیریک پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں سرکار نے ایک تو ہنٹ دیئے علامت دی سرکار کا اشارہ ہی کافی ہے لیکن پھر حضور علیہ سلام نے اس کو پورا کمپلیٹ نومینیشن کے ساتھ ڈیفائن کیا اور وہ آپ کو اس حدیث سے سمجھ میں آئے گا سرکار فرماتے میری امت کے آخر میں مہدی علیہ سلام کا نزول ہوگا مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتے جائے جس کے لیے اللہ پاک بارش نازل فرمائیں گے جس کے وسیلے سے اللہ پاک نباتات اگائیں گے اور وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا مویشیوں کی تعداد پھر سے بہت زیادہ ہو جائے گی اور وہ سات برس تک حیات میں رہے گا پھر مسلمان اس کی شہادت کے بعد اس کی تدفین کریں گے سنن عبی دعود میں آپ کو آگے چل کر حضرت امام میدی کی سرکار نے اور ان کے والد کا نام اور ان کے والد کا نام کس طرح اپنے والد تشبیح دیکھ سرکار نے فرمایا وہ آپ کو آگے حدیث سے واضح ہو جائے گا سنن عبی دعود میں حدیث نمبر چار میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو بھی اللہ پاک میرے اہل بیعت میں سے ایک آدمی کو مبعوظ فرمائے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا وہ دنیا کو اس وقت پاک کرے گا جب دنیا ظلم اور ستم سے بھری ہوگی آگے چلتے ہیں سنن ابھی دعوت کی آپ کو یہاں اور ضبور پڑے گی حضرت عمی سلمہ سلام اللہ سرکار کی زوجہ ہے سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ سلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص ہوگا جو میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ کی اولاد سے ہوگا سرکار نے اس کو آگے اور ڈیفائن فرمایا اب سرکار اس کو امام مہدی کے ظہور کو ان کی آمد کو ان کی اینٹرنس کو ان کی اپیرنس کو اور کس طرح مزید مینگنفائی فرما رہے ہیں آگے عبداللہ بن مسعود سے سنیے سنہ نبی دعوت الحاکم میں بھی موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عربوں کا حاکم میرے اہل بیعت میں سے نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد پر ہوگا حضرت احادیث مبارکہ میں امام مہدی کا نام حضرت محمد بن عبداللہ المہدی ہے یعنی سرکار نے فرمایا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی حضرت محمد بن عبداللہ المہدی اس سے زیادہ اور کیا واضح ہوگی ظاہر جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے وہ تو قرآن دیکھ کر بھی کھول کے بھی اللہ کو ایک سرکار کی حرمت اور سنن کو دیکھ کر بھی اقرار نہیں کرتے حضرت یہاں ہم حضرت مولا کائنات سے روایت سنیں گے اور یہ سنن ابنی ماجہ میں ملتی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور میں متفقہ حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار پچاسی فور تھاؤزن ایٹی فائف کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ پاک اسے ایک رات میں اتنا اختیار دیں گے کہ وہ تمام حالات کو درست فرما دے گا اللہ کے حکم سے اللہ کی اتاثر حضرت امی سلمہ 183 اور آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کی وقت کے بعد ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ میں آئے گا اور بیت اللہ میں پناہ لے گا حضرت امام میدی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور جب وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا تو لوگ اس کی طرف جمع ہوں گے اب جب لوگ اس کی طرف جمع ہوں گے یہ بیت اللہ کا منظر ہوگا اور وہ حجر اسوت اور مقام ابراہیم کے درمیان میں شریف لائیں گے اور وہیں بیٹھیں گے وہیں آپ کا ممبر سجے گا اور پھر جوگ در جوگ لوگ آ کر ان سے بیت کرنا شروع ہو جائیں گے آگے آتا ہے کہ اہل مکہ باہر نکلیں گے پھر اس کی بیت کریں گے حضرت امی سلمہ صحیح روایت ہے لوگ حجر اسوت اور مقام ابراہیم کے درمیان جمع ہو کر اس کی بیت کریں گے یہاں تک کہ حضرت امی سلمہ فرماتی ہے اہل شام بھی پھر آ کر وہیں اس کی بیت کریں گے پھر اہل شام سے ایک لشکر آئے گا جو حضرت امام میدی کو اسیسنیٹ کرنا چاہے گا اور حضرت امام میدی کو قتل کی نیت سے آئے گا ظاہر دنیا ایک فتنے اور فشار کا شکار ہوگی اور ظہور امام میدی کے بعد آپ تمام لوگوں سے شیر و شکر ہو جائیں گے یہاں تک کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ جو بچے ہیں وہ ریپٹائل سے کھیلیں گے یعنی کہ سامپ اور بچھو سے کھیلیں گے اور وہ ان کو ڈس نہیں سکیں گے پھیڑ بکری اور شیئر ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے امن اس طرح سے قائم ہوگا وہ بنجر سے بنجر زمین غلہ اور اناج ایسا اگلے گی اللہ کے حکم سے کہ ہر طرف امن خوشحالی اور لہلہات کھیت ہوں کے سرزہ سرسبز اور ہریالی ہوگی ظاہر ہے ایامت تو آنی تو فتنہ تو کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے رکھنا ہے ایسے ہی موقع پر وہ گروہ جو حضرت امام میدی کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے آئے گا اس میں زیادہ تر لوگ یہودی ہوں گے اور وہ جب خانہ کعبہ اور مکہ کا رخ کرے گا تو وہ حضرت امام میدی کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی طرف آئے گا مسلم شریف میں ہے کہ حدیث نمبر سات ہزار دو سو چالیس حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا تعجب ہے کہ میری عمت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور اس شخص نے قابی میں پناہ لے رکھی ہوگی تو وہ لوگ مقام بیدہ پر ہی زمین میں نسا دی جائیں گے اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام میدی جو حضور علیہ السلام علیہ السلام میں حضرت آپ کی اولاد سے آپ کے ڈسینڈنس میں سے ہوں گے اور سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے جب آپ کا ظہور ہوگا تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں جن کے آگے حدیث میں ذکر آتا دی ان کو اگر دیکھو تو ہر طرح سے اس کی مدد کرو کیونکہ اس وقت جو بھی ان کی ساتھ شہید ہوگا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت امام میری علیہ السلام کو اسیسر بیدہ ہے وہیں ایک ہول نمودار ہوگا جس طرح آپ نے نیشنل جیوگرافی سسائیٹی میں دیکھا ہوگا کہ جب اسٹیوروائیڈ آتے ہیں آسمان سے اور جب ان کو ایک امیجنری ایک انہوں نے تری ڈیمینشنل ایمیج بنایا ہوتا ہے کہ زمین پر وہ کس طرح آ کر کریش ہوتے اور ایک ہول جہاں یا تو آگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی یا وہ کیف میں منتقل ہو گئے ظاہر ہے جو جیو فیزکس ہے جیو سائنس ہے وہ اس باقی دبائی دیتی ہے کہ زمین اپنی تمام کیفیات کو مستقل کرتی رہتی ہے وہ آردھ کے سرفیس میں بھی کرتی ہے اور انڈرنیت سرفیس خوش کو جانا سمندر کا پیچھے ہٹ جانا بستیوں کا نمودار ہونا یا ان کا ری سرفیس ہو کر دوبارہ انڈرنیت سمرچ ہو جانا پانی کے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہمیں کچھ کو جانے تمہیں صفحہ حچی سے مٹا کر تم سے بہتر لو تمہارے اوپر لے آئیں تو انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو اللہ پاک اسی طرح نے اسو نمود فرما کر دوسری امتوں کو پیدا فرماتا رہے ان پر نئے پروفٹس کو بھیجتے ہیں لیکن اب سرکار علیہ السلام علیہ السلام کی امت کے بعد اب قیامت ہی آئے گی تو سرکار علیہ السلام نے فرمائے کہ پھر وہ دھسا دیے جائیں گے جب وہ میدی میری اولاد میں سے جو ہوگا اس پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے اس سے وہ غیبی پاور ہوگی کہ آپ کو یومن ریسورس یا یومن پاور کو جو آپ کے ساتھ مجاہدین ہوں گے ضرور ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کی صرف ایک اشارے پر آپ پر جان اصار کرنے کے تیار ہوں گے لیکن اللہ پاک ان تک جہاد کی آنے کی نوبت ہی نہیں دیں گے اہل شام سے جو لشکر آئے گا اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اور وہ مدینہ کے نزدیک ہم آگے بھی چلیں گے المستدرک الحاکر کی حدیث نمبر آٹھ ہزار چھے سو اٹھاون ہے کہ مولا علی نے فرمایا ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح دہکائے جائیں گے جس طرح سونا بھٹی میں دہکایا جاتا ہے یعنی کہ قیامت کے نزدیک جو سرکمسٹینسز ہوں گے جو ایٹموسفیر ہوگا ایسا کیاس ایسا کیاس ہوگا ایسی افرط افری ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو نوچیں گے کاٹیں گے لوٹیں گے قیامت کے لوگ کوسشنز کریں جس کی وجہ سے سیگمنٹ کیا کرونا وائرس سے لوگ اتنا انڈر تھریٹ آ گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید کل اٹھیں گے تو شاید قیامت آجے گی یا حضرت امام میری علیہ السلام کی اپیرنس ہو چکی ہے یا درجال قیامت ہوگی تو تھوڑا سا ایمان کو اپنے ریفریش کر لیں ایمان آپ کو پھر سے ری سرفیس کرنے کی توفید دے گا یہ وائرس سنا جائے گا لیکن ہاں علامت ہے قیامت کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد جو دوسرے زندگی کو تھریٹس آئیں گے تو فطروں کی صورت میں ہوں گے اور وہی درجال کی صورت میں ہوں گے ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد کرونا وائرس کو سمجھانا نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان کو ری فریش کرنا ہے اور آپ کو اس دنیا میں ری سرفیس ہونے کے لیے احادیث مبارکہ سرکار کی بخشیوی اللہ کے ازن سے وہ ایمانی قوت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے کبھی اسے طاق سے اٹھا کر پڑھا نہیں ہے جزدان سے کھول کے انویل نہیں کیا ہے اس کو انلیف نہیں کیا ہے اس کے جو پرچے ہیں اور آخر ان کو پڑھا نہیں ہے وہ موجود ہیں یہ بات یاد رکھیے قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر نیک لوگوں پر قائم نہیں ہوگی کیا آپ سنیں گے آخر میں اللہ پاک قربے قیامت میں ایک ہوا کو بھیجیں گے جو کہ تمام لوگوں کو سفیسی سے مٹا دے گی وہ بالکل قیامت کے بالکل آخر میں ہوگا کہ جن کے دل میں اگر رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس دنیا میں رہیں گے نہیں تو قیامت تو قائمی بدترین لوگوں پر ہوگی آپ کو اپنے دل کو اس احساس کے ساتھ بیدار کرنا ہے جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے لیکن آپ نے کبھی جھاک کر دیکھا نہیں ہے اپنے سینے میں جھاک کر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام وآلہ وسلم کے ریفرنس سے مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ جو میدی کے خلاف خروج کریں گے ان کو شکست ہوگی اللہ پاک پھر حضور علیہ السلام کی اطرط سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ میرے اہلِ بیت سے ہوگا یعنی سرکار کے اہلِ بیت سے ہوگا لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے وہ ان میں انصاف کرے گا اور مال و غنیمت کو تقسیم کرے گا اور بارشیں پھر سے بحال ہو جائیں گی یعنی کہ جو فتنے ہو رہے ہوں گے ظہور امام میدی کے بعد وہ سب بحال ہو جائے گا مطلب اتنا آمن قائم ہوگا کہ لوگ صرف امام میدی علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز ادا کریں گے اور آپ آ کر تمام جتنی بھی کنفیوزنز ہیں جتنے بھی مسکنسپشنز ہیں ان کو کلیر فرما دیں گے المستدرک الحاکم میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا ریفرنس آٹھ ہزار پانچ سو اکتیس ہے وہ ہمیں کافی ہیلپ کرتا ہے یہاں پر کہ حضور علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایے جب تم خورسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ ان میں خلیفت اللہ امام میدی ہوگا خورسان آج کل کا جو پننسلہ ہے وہ یہ جو ٹرین نہیں ہے ایران افغانستان رشیا رشیا رفتہ تحسین ہو گیا ترکمانستان قذاقستان یہ والی سٹرپ ہے جس کو خورسان فرمایا گیا احادیث مبارکہ میں اور اسی سٹرپ کی ذریعے یہاں سے جو اپیرنس کا اشارہ فرما رہے ہیں سرکار وہ یہی سے حضرت امام میدی علیہ السلام کی اپیرنس کا ہے اور ان کی صرف اپیرنس کا ہی نہیں بلکہ وہ کس طرح ظاہر ہوں گے ان کا بھی اشارہ ہے کہ وہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اپیر ہوں گے اور یہ اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ انقلاب جناب اہل عرب کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ اجم کی طرف سے ہوگا رکمانستان ہے ایران ہے یہ عرب میں تو نہیں آتا یہ عجم کا حصہ ہے یعنی کہ جو انقلاب ہوگا وہ اہل عرب سے نہیں آئے کچھ لوگ جو کلیم کرتے ہیں ہم یہ اہل عرب میں سے ہوں گے جناب ہم کیونکہ عرب بولتے ہیں اس کی جناب ہم کعبے کے بھی والی ہیں کعبے کی بھی متبلی ہیں ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں یہ بنتے ہیں نا تو اس طرح اہل عرب اہل سعود جن کو میں آل یہود کہتا ہوں تو یہ حدیث ہمیں کلیر کر دیتی ہے واضح کر دیتی ہے کہ حضرت امام میدی علیہ السلام کی جو اپیرنس ہے وہ عجم سے ہوگی ناٹ فرم عرب رمضان میں دو بار سورج کے گرہم ہونا یہ ایک اور علامت آ جاتی ہے جو کہ فی زمانہ جو اپیرنس لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے حساب سے ہمیں انفورڈ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ابھی تک ایسا تو نہیں ہوا ہے نا جیولوجکلی سپیکنگ اس بات میں کوئی بھی آسٹرو فیزکس کا سائنٹس جو ہے وہ کنمنس نہیں ہے کہ ایسا 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 ہائیلی انلائکلی ایم پاسبل ہے کہ ایک ہی منت میں قمری کیلنڈر میں سولر کیلنڈر کے اندر اس طرح ممکنات ہوں کہ ایک ماہ کے اندر دو بار سولر اکلپس آ جائے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت جب تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک مہینہ رمضان کا نہ ہو اور رمضان مہ السیام میں ہی دو بار سورج کو گرہن نہ لگے یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ قرب قیامت کا دور اب ہم علامات کی ڈیٹیلز کی طرف چلیں گے کہ وہ کیسا ہوگا فطروں کا دور ہوگا بائے سے دائے دائے سے لیف اس قدر فطریں ہوں گے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے مرنے والے کو یہ نہیں پتا لگے گا کیوں مر رہا ہے اور سود عام ہو جائے گا انٹرسٹ جو ہوگا وہ نام بدل کر پیش کیا جائے گا آپ کو بینکس اور جو مختلف کمپنیز وہ یہ کہیں گی کہہ کے کنونس کریں گی نہیں 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 یہ رباب فری ہے نہیں 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 یہ پریمیم فری ہے نہیں 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 ہم اسلامی بینکنگ والے وہ آپ کو یہ کہہ کہہ کر باتیں کریں گے اسی علامتوں میں سے ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اس قدر عام ہوگا کہ آپ سچ سے سچ بولنے والے کی بات کو بھی شک کی نکاح سے دیکھیں گے یا اگر شک کی نکاح سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کنونس نہیں ہوں گے اور آپ اس کو بائی در ٹائم جج کریں گے کہ یہ بات صحیح کہہ رہا یا جھوٹ کہہ رہا جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا کہ لوگ ذرا سی چیز کو بیچنے کے لیے ذرا سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور ذرا سی انفرمیشن کو بتانے کے لیے سچ کا نہیں جھوٹ کا سہار لیں گے میں یہاں آپ کو ایک ہنٹ دوں گا کہ آپ زمانہ سوشل میڈیا ہو یا ایڈبرٹائزنگ ہو دیکھی کا غور سے کہ ایک پرادکٹ کو بیچنے کے لیے چاہے وہ ایک سوئی سے لے کر ایک ایڈبل پرادکٹ ہو گی ہو یا ایک کاسمیٹک پرادکٹ ہو یا آپ کی گاڑی وہیکلز ہی کیونہ ہو کتنا ایگزاجریٹ کرتے ہیں گاڑیوں میں جنتیں دکھا دیتے ہیں مطلب کھانے سے یہ بتا دیتے ہیں آپ نے یہ کھا لیا تو مطلب محال کھوگن اور طاقت کا خزانہ بن جائیں گے اگر ہمارا کرتہ پہن لیں جناب تو آپ کی شادی ہو جائے گی آپ اگر ہماری کمیز پہن لیں جناب تو آپ کی تقدیر روشن ہو آپ اور ہمیں یہ فیلن ہم انہی ایڈز کو دیکھ دیکھ کے اتنا ایمیون ہو گئے کہ ہمیں جھوٹ اپنی زندگی کا ایک بائی پروڈک لگنے لگا قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے یعنی کہ وہ ان کے معاش کا ذریعہ ہوگا ان کا سورس آف انکم ہوگا مطلب اگر آپ کسی قاری ساتھ کہیں گے نا آپ میرے بیٹی بیٹے کو حفظ ناظرہ کرا دیں یا قرآن پڑھا دیں تو وہ بغیر حدیعہ نہیں کریں گے سوری آپ اتنے پتائے کریں پھر ہم آئیں گے ایک تو ہوتا ہے نا خوشی سے دے دینا وہ خوشی نہیں وہ بڑے بڑے نات خوان حضرات کے نام نہیں لینا چاہوں گے میں اچھی بات ہے سرگار نے پردداری کو پسند فرمایا ہے لیکن علامت بھی سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ یہ بات بلا وجہ نہیں ہے کہ ظن سہنہ بھی گنا ہے آپ کسی بھی اچھے نات خوان کو اپنے اس کے علاوہ خطیب حضرات پاکستان کے خطیب بھی شامل ہیں اس میں ہندوستان کے خطیب بھی شامل ہیں اور مطلب ماظر کے ساتھ اہل تشریعوں کے خطیب بھی شامل ہیں اہل دیو بند کے خطیب بھی شامل ہیں آپ ان کو کبھی اپنے بیان کی محفل میں بلانا چاہیں کہ آپ نے ایک محفل صدی ان کو انوائٹ کر رہی یا خصوصا چینل والوں سے پوچھ لیں آپ جو چینل بھی جو اس طرح کے سکولرز کو بلاتے ہیں باقاعدہ وہ فون پر ان سے حدیہ طے کرتے ہیں ہم اتنے لاکھ دیں گے اور پاکستان میں مشہور مشہور خطیب ہیں میں ان کے نام نہیں بیس منٹ آنے کے ایک خطبہ یا ایک بیان کرنے کے ایک کروڑ پہ لیتے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے وہ ایک چینل پر کتنی بار آتے ہوں گے کیا آؤپوٹ اسی طرح سے ہے اور وہ یہی بات ہے کہ ذریعہ معاش بنائے جائے گا دین کو قرآن کو ارننگ کا ذریعہ بنائے جائے گا ہر شخص جائے گا کہ جسم دبلہ پتلا اور مضبوط ہو نہائی سلم ہو آپ دیکھ لیے کتنے جنز ہیں آپ رات دن اپنے آپ فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو صرف بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس کو منٹین کرنے میں لگے ہیں کہ جناب میں نے اتنا فیٹ لیا ہوں اس کو مجھے اتنا برن کرنا پڑے گا اور کون سا ایسا مرد اور عورت ہے جس کو فٹنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے دنیا سے دین اور علم ختم ہونے لگے گا یعنی لوگ دنیا بھی علم حاصل کرنے کے لئے کرنا ہے جنیرنگ میں ہارٹ فورڈ سے یہ کرنا ہے پینسلوینیا سے یہ دگری حاصل کرنی ہے وائیومنگ سے یونیورسٹی آف آئیووہ سے آٹاما سے میں نے کیلگری سے یہ پڑھانا ہے ان کے لیے یہ سیمبولک ہوگا کہ اپنے بچوں کو بجائے دین اور قرآن کی تعلیم دے کر بجوائیں پڑھنے پڑھنے جانا کوئی غلط بات نہیں لیکن لوگوں کے لیے سیمبولک ہونا اس بات کی سیگنفیکنس ہو جائے گا کہ لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف اتنے انکلائن ہو گئے ہوں گے کہ دین کچھ اوڑ دیں گے ماں سے محب مال سے محبت کی جائے گی اور زمانہ جتنے جو یہ بوتیک ہیں یا جتنے بھی ڈریس ڈیزائنرز ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے ہزبنڈ بائیس مل کے کر دیں ہندوستان میں دیکھ لیجئے امبالہ فیملی کو دیکھ لیجئے آپ ماشاء اللہ سے آپ کے ہندوستان میں پھر اسی طرح دنیا بر میں دیکھ گارڈ لوگ ہوں گے وہ بھی رہاکاری کی طرف آ جائیں گے رہاکاری کہتے ہیں دکھابا ایکسپوزر مطلب صرف شو آف کرنا اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا کہ میرے پاس یہ ہے کس طرح سے گاڑی سے اچھے لگ یوریوس قسم کے لائف سٹائل سے کپڑوں سے گھر سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کے جو آپ کے سرکل آف فرینڈز ہے آپ غریبوں میں بیٹھنے سے آپ ان ہائیجین فیل ہوتا ہے اور آپ اپنے سٹیٹس ایکویولنٹ لوگوں میں بیٹھنے سے فخر محسوس کرتے ہیں آپ دنیا کے کسی واک آف لائف سے بھی بلونگ کرتے ہوں لیکن قیامت کی جو نشانی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان جو ہوگا اتنا سٹیٹس کانشس ہوگا کہ اس کا چابیز لے کر سمارٹ فون چاہے وہ آئی فون ہو اس کے سٹیٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہوگا کہ جناب میں یہ رکھتا ہوں تو یہ میری عزت پرانہ فون ہے تو وہ جین ہی سکے گا نہ بیوی شوہر کو جینے دیں گی نہ بچے ماباب کو جینے دیں گے جب تک کہ ان کا سٹیٹس سیمبل ان کو اچیو نہیں ہو جائے گا سنہ نبی دعوت کی حدیث نمبر چار ازاد دو سو چنانوے ہے اب ہم آگے سیریس حدیث کی طرف چلے گی کیونکہ ہم علامات اکھامت کی طرف لیں اور مدینہ کی بربادی بڑی جنگوں کا فتنوں کا آغاز ہے اور فتنوں کا آغاز قسطنطنیہ ترکی سے ہوگا اور ترکی جب فتح ہوگا تو اس بات کا پیش خیمہ ہوگا کہ اب دجال کا ظہور ہوگا یعنی کہ اب دجال ظاہر ہوگا مسئلہ احمد میں دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے جب دجال کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دجال ہوگا کون کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں دجال کی ایک illustration ہے اور ایک symbolicly اس کو highlight کیا گیا بھی define کیا حدیث نے اور اس کی physics بھی define کی اور اصل دجال سے پہلے چالیس چھوٹے دجال بھی آئیں گے اس سے پہلے کہ اصل دجال آئے حدیث مبارکہ نے اس کو بھی define کیا ہم آگے چل کے سنیں گے اور اس سے پہلے جو چھوٹے دجال آئیں گے ان کو بھی define کیا ہے اگر جو چھوٹے دجال آئیں گے ان کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کی یہ حدیث آپ کو assist کرے گی اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں جب مولا علی سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا دجال اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر جس کی نگاہ ہو حضرت فتنوں کو نہ انہینس کر سکیں انٹرپریٹ کر سکیں بلکہ سمجھ سکیں یعنی دجال مولا علی کے نزدیک وہ ہے جس کی ساری دنیا پر نظر ہو میں آپ کو ہنٹ دوں گا کہ حضرت علی ہماری توجہہ آپ کے سمارٹ فون کی طرف تو نہیں دلا رہے جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں اور آپ گلوبلی سرفیس کرتے ہیں اور جب آپ سرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس اوریجن میں بھی رہتے ہیں جو بھی آپ کی گلوبل پوزیشن ہیں آپ اپنی پوزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گلوبل پہ گلوپ پہ سرفیس ہو جاتے پھر آپ کہ آپ ایک جگہ سے ٹرابل کرتے ہیں بائے ائر اور جو سفر تین مہینے میں تیہ ہوتا تب آپ دو گھنٹے میں تیہ کر لیتے ہیں یہ بھی دجال کے فتنوں کا ایک اشارہ ہے سمارٹ فون لیپ ٹاپس ڈیسٹ ٹاپس اور جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا کے موڈز ہیں وہ بھی دجال کے ٹولز یا دجالی اشاروں کی طرف عزد علی اشارہ فرمارے سنن ابی دعوت کے بعد مسند احمد اور اس کے بعد جب احادیث کو آگے فردر سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دجال جب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا رائٹ آئے اس کی ہوگی نہیں لیفٹ آنکھ ہوگی ضرور لیکن اس پہ ایک دانہ ہوگا یا ایک سسٹ ہوگا ایک فائبرویڈ ہوگا جو کہ لٹکا ہوگا اور وہ اتنا لٹکا ہوگا کہ اس کا سائز جو بھی ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ الٹی آنکھ کو چھپا لے گا یعنی اس کا لٹکنا سسپینڈ ہونا پینڈولم کی طرح اتنا ہوگا کہ مستقل لٹکے گا اور اتنا وزبل ہوگا کہ لوگ اسے دیکھ سکیں گے پھر اس کی دونوں آئی بروز کے درمیان میں کفر لکھا ہوگا کاف فے رے کفر اور یہ اتنا وزبل ہوگا اتنا الیسٹریٹیو ہوگا اتنا وزبل ہوگا کہ صرف ایمان والے یعنی جن کے دنوں میں ایمان رہ جائے گا وہ آسانی سے اسے سگنفائی کر لیں گے اور جب اسے دل سے مگنفائی کریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ اس کے اور بھی دجالی لوگ ہوں گے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا ظہور اسفہان کی طرف سے ہوگا اور جب وہ ظہور ہوگا اس کا تو اس کے ساتھ بہت سارے یہودی بھی ہوں گے جو دجال کے ساتھ آئیں گے جویش میڈیا جویش لوگ جویش لابی کونسا ایسا بینک ہے جو کہ جویش سپورٹ پر نہ ہو یا کونسا ایسا ملک ہے کہ جہاں جویش انویسمنٹ میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک یہودی جس فلسطین بیت المقدس میں جس درست کے پیچھے چھپا بھی ہوگا تو جب حضرت امام میدی کے لوگ اس کے خلاف خروج کریں گے تو وہ درخت پکار کر کہے گا کہ اے فلا بن فلا میری طرف آؤ یہ یہودی میری طرف چھپا ہوا ہے یہ دجال اپنے ساتھ جب اپنے فتنوں کو لے کر آئے گا تو اس کی پشپ اس کی بیک اپ جو ہوگی وہ یہودی ہی کر رہے ہوں گے جب دجال کا نزول ہوگا تو اسی دوران میں ہی حضرت ایسیٰ کا نزول ہوگا اب اس انٹرسیکشن پر اس ایبنیو پر آ کر ہمیں ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ جب دجال کا نزول ہوگا تو اس وقت حضرت ایسیٰ چکا ہوگا تو یہاں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے ہم حدیث مبارکہ جب دیکھتے ہیں تو میں پتا چلتا ہے کہ حضرت ایسیٰ جب ڈیسینڈ کریں گے دمشق میں تو جب ڈیمیسکس میں آپ کا نزول ہوگا وہ فجر کا وقت ہوگا اور فجر کا وقت جب آپ تشریف لائیں گے ظہور ہوگا اس وقت حضرت امام میدی علیہ السلام دمشق میں ہی نماز فجر کی جماعت فرمارے ہوں گے اور جب آپ جماعت فرمارے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیسینڈ ہو رہے ہوں گے جب وہ ڈیسینڈ ہوں گے تو حضرت امام میدی ان کو عدب میں دیکھ کر ان کی طرف جب دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی رسپیکٹ فلی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ نماز کو جاری رکھیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام میدی کے مقتدیوں میں صف میں کھڑے ہو کر حضرت امام میدی کی امامت میں نماز فجر ادا کریں گے اور یہ ہی نہیں اس کے بات کی اقتداء بھی حضرت امام میدی کی ایسی ہوگی کہ ان کے مقتدیوں میں حضرت